بھوم یہ ہے کہ سندھو ندی جو ہے وہ ہماری بارڈر رہی ہے جو بھی باہر سے آیا اس کا سب سے پہلا سامنا ہوا سندھو ندی سے تو جب پرشین آئے تو وہ شاہ سبد نہیں بول پائے ایک نام آیا ہندوستان جب گریکس آئے تو وہ پھر سندھو نہیں بول پائے تو انہوں نے کہا اندو وہاں سے اندس اور انڈیا آیا سیلوکس نیکیٹر الیکزینڈر کا سینہ پتی تھا کیا تہاں الیکزنڈر کے بعد وہ راجہ جس کا نام تھا مرکال کی بات کر رہی ہے مرکال کی بات کر سنجھے تو میکس تھنیز نے ایک کتاب لکھی انڈی کا جاں بڑی فیمس کتاب رہی اب تو خیر اس کے عوشے بھی نہیں ہیں لیکن اسی کتاب کا اودھران گریک ہسٹورینز نے لیا ہے پلوٹار اسٹریبو پلینی وغیرہ وغیرہ تو پسچم میں یہ نام فیمس ہو گیا لیٹن میں انڈی کا اور یہ آیا انڈس ویلی سے انڈس ویلی سے انڈس وو انڈو کہنے لگے تو وہیں سے انڈی کا پیدا ہو اور وہ نام آنے لگا پھر یہ نام گریک کے بیچ میں بڑا پرچلی طرح یورپیان کے بیچ بڑا پرچلی طرح اور دیرے دیرے جب یورپیان کمپنیاں بھارات آنے لگی تو انہوں نے کمپنیوں کے نام بھی رکھے east india company اور 18 شتابدی کے بعد سے انگریجوں نے اس نام کو پاپولرائز کرنا شروع کیا تو یورپ میں انڈیا نام رکھ لیا تھا اس ریجن کا پورے وہ میگستنیز کی جو انڈی کا ہے وہاں سے انہوں نے لیا انڈیا ویسے تو اس دیش کو ہونسانگ آیا وہ تو کہتا تھا انتو جمبودی بھارت ورش بڑے سارے نام اس دیش کے لیکن پسچم کے بیچ جو نام پرچلی تھا وہ تھا انڈیا انڈی کا سے اور پھر جب انہوں نے اس نام کو پروموشن کرنا شروع کیا تو ہمارا جب organization بنی جیسے دادہ بھائی نیرو جی نے جو پہلی political organization بنائے اس کا نام رکھا east india association کیونکہ پسچم اسی نام سے اس چھتر کو جانتا تھا تو یہ انڈیا نام دیوا پسچم کا ہے جو میگستنیز سے ملا آپ کو میگستنیز سے ملا تو وہاں سے یہ نام شروع ہوا اور اٹھاروی شتابدی کے بعد انگریجوں نے اس کو باقاعدہ استعمال کرنا شروع ہوا اور پھر 1885 میں پیدا ہو گئی indian national congress اور وہ دھیرے دھیرے بھارت میں راستباد اور nationalism کا ایک پرچائک بنتی چلی گئی اور پھر 1947 میں یہ دیش پیدا ہوا انڈیا لیکن اب یہ راست جو ہے جو پیدا ہوا راست تو کبھی تھا ہی نہیں تو جو راست پیدا ہوا وہ india وہ ایک new order کا دیو تک ہے جیسے پوری دنیا new order اور old order تو new order نیا بھارت نیا دیش وہ india ہے لیکن چونکہ ہمارا past اتنا بڑا ہے اتنا پیارا ہے منوش کمار جی نے کہا نہیں جب zero دیا میرے भारत ने तो दुनिया को गिंती आई देता ना दशमलो भारत तो यू चांद पर जाना मुश्किल था धरती और चांद की दूरी का अंदादा लगाना मुश्किल था हमारा past इतना महिमा मंडित है बढ़ियां है इतना अच्छा है तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा नहीं इंडिया तो new order का है लेकिन हम अपने past past से भी अपना संबंद बरकरार रखें वाट इस न्यू ओर्डर सरी आप इसका दो बार जीकर कर चुके न्यू ओर्डर मतलब यह जो आधुनिक यूग है नई अर्थ व्यवस्था नई राजनीतिक व्यवस्था जैसे पहले मुनार्की थी अब पार्लेमेंट है पहले धातू सोना चांदी एक्स्चेंज के मीडियम थे अब करंसी सिस्टम है पहले प्रिवलेश क्लास का महत्तो था अब सोसाइटी है पहले धर्म समविधान होते थे अब मैनमेड कॉंस्टिटूशन है तो यह जो मैनमेड कॉंस्टिटूशन है नेशन है न्यू एकनामी है यह सब न्यू ओर्डर के अंतरगत आता है अब आप मैंसे जानना चाहता हूं इस देश का अधिकारिक नाम रिपब्लिक आफ इंडिया रिपब्लिक आफ इंडिया दुनिया के दूसरे मुलकों में या अंतराष्ट्री संस्थाओं में हम इसी नाम को उपयोग करते हैं तो हम इसको कैसे बदल सकते हैं इसका प्रोसी में और राजसमा में दो ती है जादा वहुमत जो लोग प्रेज़ेंट है तो फिर इसमेंट्मेंटमेंट को किया जा सकता है इसके लिए राजीयों की कोई सहमत ही किया वशक्ता है केंद्र जब दोनों वहाउस में बहुमत मिल जागा तो उसकी ज़्यादर जरूरत नहीं � یہ فیلنگ کیوں ہے کہ ہمیں بھارت نام رکھ دینا چاہیے فیلنگ بھارت کا نام یہ کیا مطلب فیلنگ کیا دیتا ہے ایک پورو کے گوھروں کا اور آگے کے اددیش کا پورو کا گوھروں میں نے کہا نا کہ وہ جب زیرو دیا میرے بھارت نے تو بھارت نے تو زیرو دیا تو اب انڈیا کیا کیا دے رہا ہے علی سے چھنائی نے بڑا اس کا مہمہ منڈن کیا انڈیا کا بس دل چاہیے ایک made in india تو پاسٹ اسی لیے جو ہمارے سمویدہ نرماتا تھے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا تھا کہ انڈیا بھی رکھا اور بھارت بھی رکھا اب سرکار اس پہ کیا ویچار کر رہی ہے بھارت کو رکھنے کے پیچھے اس کا کیا میرے خیال سے جہاں تک مجھے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ وہ بھارت رکھ کر بھارت کو پھر سے ایک مہان اور چکرورتی دیش کی جو اوہدھارنا تھی اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اس میں کچھ تکنیکی سمسیائی بھی آئیں گی جب آپ نام بھارت کریں گے تو بلکل بہت ساری بھارت کریں گے اب پورے دنیا میں ہم india کے نام سے ہی جانے یا آتے ہیں ہمارا passport republic of india لگتا ہے state bank of india لگتا ہے reserve bank of india لگتا ہے پھر پوری دنیا india کے نام سے ہی ہمیں جانتی ہے تو جب ہم اس india کو بھارت کریں گے تو کہیں نہ کہیں technical بہت ساری پروچنوٹیاں کھڑی ہوں گے دنیا کے کئی دیشوں نے اپنے نام بدلے ہیں اگر ہم بھی بدل رہے ہیں تو اس میں ان کی سوکارتہ میں کتنا وقت لگا ہم نے کیا سیکھا ہے اس سے نہیں ان کی سوکارتہ چونکہ وہ پاسٹ کے گورو کے نام پر اب سلان انگریجوں کو دوارہ سدھ دیا ہوا نام تھا انہوں نے کر دیا شیلنکا برما کو کر دیا میانمار تو کوئی بہت زیادہ اس کا ساماجک سوکارتہ کو لے کر نہیں پڑا لوگ ایک آدم گوروانیت محسوس کرتے ہیں نام ایک بہت بڑی چیز ہوتی ویکتھی کے جیون میں تو لوگ ایک گوروانیت محسوس کرتے ہیں جیسے یوپی اور بیہار میں اگر ہم کسی کو پیٹر بلائیں کیا بلائیں پیٹر بھائی یوپی بیہار کا جو سماج ہے اگر ہم وہاں کسی کو پیٹر بلائیں پیٹر شکلا پیٹر شکلا اور سائیمن پانڈے تو اس طرح سے لوگ بڑا آشار کی نظر سے دیکھیں گے لیکن جب ہم اپنا نام دے سج نام استعمال کرتے ہیں تو اس سے سنسکریتی کو بڑھاوہ ملتا ہے اور پرسنگکتہ کو بڑھاوہ ملتا ہے بہت سارے پہلو اس میں اُبھر کر سامجھا ہے اور ایسا سمیدھان سنشودھن کر کے کیا جا سکتا آپ کا عمد کیا جا سکتا بلکل اور لیٹسر ہمارے ساتھ جوڑے لے